دوستو سواگت ہے آپ کا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سردی میں آپ کو گائیوں کا رکھر خواب کیسے کرنا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کیسے بھاف نکل رہی ہے پر یہ ان کا رکھر خواب آپ اس حساب سے کرو کہ ان کو پورا سردی سے بھی بچایا جا سکے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہو ایک طرح کا یہ ان کا بستر ہے اور یہ پورا گرم ہے یہ پورا گرم رہتا ہے تو جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پورا گائیڈ کریں گی کہ سردی میں کیا کیا آپ نے کتنا کتنی ماطرہ میں کیا کچھ دینا ہے اور جیسے کی آپ دیکھ رہے ہو کوئی بھی کسی بھی پرکار کا ہم نے کوئی پلڑ یا کچھ بھی ایسے نہیں لگایا ہوا پورے شیڈ میں پورے کا پورا جو ہے وہ کھلا ہوا ہے تو شیڈ کی ویڈیو ہماری الگ سے بنی ہوئی ہے پوری آپ نے جانکاری لینی ہے وہ شیڈ کی ویڈیو دیکھیں اور اس میں جو آپ دیکھ رہے ہو کہ ان کو کوئی کسی پرکار کی بھی کوئی ٹھنڈ نہیں لگتی ہیں فینوریک یعنی میتھی دانا یا آپ میتھے بھی بولو اس میں ہم نے ففٹی پرسنٹ گےہوں مکس کی ہے آپ اس کی جگہ باجری یا جوار بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے بالکل باریک پیسنا ہے اور باریک پیسنے کے بعد آپ نے اس کو فیڈ میں ملانا ہے ہم نے یہ جو ناب بنا رکھا ہے یہ ناب ہم نے ہماری فیڈ کے فارمولے کے حساب سے بنا رکھا ہے اگر آپ کو پورا فیڈ کی بارے میں جانکاری چاہیے تو آپ ہماری فیڈ پر بنی ہوئی پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں سردی کا الگ گرمی کا الگ سارا اس میں جانکاری وستار سے دی ہوئی ہے اور اس حساب سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یہ ہم گڑ مکس کر رہے ہیں گڑ اور میتھی دانے کا پاودر دونوں ہم نے جس ماترہ میں لیے ہیں اس میں پوری وستار جانکاری ہے اور ایک گائے کو کتنا دینا ہے یا ایک چھوٹے بچے کو کتنا دینا ہے وہ ہم ابھی آپ کو ڈیمو دکھائیں گے اس کا کتنا کتنا آپ نے ایک گائے کو اور ایک بچے کو دینا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو ایک جو بڑی گائے ہے بڑی گائے کو آپ نے اس کو پورا ایک کھلا ہاتھ جیسے بولتے ہیں نا کھلے ہاتھ جیسے یہ گڑ لے لیا ہم نے تو یعنی یہ ڈھائی سو گرام گڑ ہوگا اور یہ ایک ہاتھ میں جو ہے پورا یہ میتھی دانا جو ہے اور اس کے ساتھ جو مکس ہوا اناج ہے وہ دونوں چیزیں مکس ہیں تو اس حساب سے آپ نے ایک گائے کو یہ شام کے ٹائم دینا ہے کیونکہ رات بہت تھنڈی ہوتی ہے اور اس حساب سے آپ نے گائے کو شام کے ٹائم دینا ہے تاکہ رات کو اس کو بلکل بھی تھنڈی محسوس نہ ہو تو یہ چھوٹے بچے کو چھوٹا بچہ یعنی ایک سال کا اگر ایک سال سے کم ہے تو اس کا بھی 50% کر لو یہ ایک سال کے بچے کے لیے ہے تو یہ صرف آپ نے جو دسمبر اور جنوری کا مہینہ ہے بلکل بھی ان کو تھنڈ نہیں لگے گی تھنڈ سے ایک دم بچے بچے رہیں گے آپ کے جتنے بھی اینیملز ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کی جو جہاں یہ بیٹھتے ہیں اس جگہ کو آپ نے پورا ڈرائی رکھنا ہے پورا ڈرائی رکھنے کے لیے آپ کے پاس جتنا بھی ویسٹ بجتا ہے ہمارے پاس سرسوں کا ویسٹ جو ہے پلر بولتے ہیں اس کو اور یہ ہے اور آپ کے ایریے میں اگر پرالی یا کچھ ایسی کوئی بھی چیز جو ہے جو کراپ کا ویسٹ ہے جن کو گائے ویسے کھاتی بھی نہیں ہے تو ایسی ویسٹ جو ہے وہ اس سے آپ پورا اپنا ایریہ ڈرائی رکھنا ہے یہ ہے اپنے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہو یہ جو چھوٹا روم ہے یہ چھوٹے بچوں کا ہے اس کا تو بہت ہی خاص کیا لکھنا ہے گائوں کا تو اگر آپ کے مان لوگ کی کل کا کچھ ویسٹ پڑا ہوا ہے تو چل جائے گا پرانتو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو تو آپ نے کبھی بھی اس کا شام کے ٹائم پورا خیال رکھنا ہے اور ان کو شام کے ٹائم اندر کر کے ہم جیسے آپ نے شیڈ دیکھا تو شیڈ میں ہم نے کیا کیا کہ شیڈ میں تو چاروں طرف کھلا ہے پرانتو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو پورا ڈھکے رکھنا پڑتا ہے جب تک یہ ایک سال کی ایج کے نہیں ہوتے تو تب تک آپ کو اس حساب سے ان کو پورا پرٹیکشن ہی ان کی کرنی جو وہ بہتر رہے گی تو ابھی ہم نے ان کو شام کے ٹائم اندر کر کے اور پورا اس کو دیکھو ایک دم سے سیل کر دی ایک جیسے پرانتو اس میں جو وینٹ ہیں وینٹ کا آپ کو پورا دھیان رکھنا ہوگا کیونکہ جو کروس وینٹلیشن ہے وہ بہت جروری ہے اتنی کاربن اندر ہو جاتی ہے تو یہ دیکھو پورے چار جو ہیں آمنے سامنے جو آپ وینٹ دیکھ رہے ہو بہت ان کو سکون بھی رہتا ہے صبح آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے بچوں کو باہر نکالنا ہے اس سے کم سے کم ایک گھنٹہ پہلے آپ نے یہ گیٹ کو کھول دینا ہے تاکہ ایک دم سے باہر نہیں نکالنا کبھی بھی بچے کو یہی ان کا جو فیڈ ہے آپ کاف فیڈ ہماری کاف فیڈ بنی ہوئی ہے اس پہ ویڈیو آپ کاف فیڈ کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو جیسے کی آپ دیکھ ہی رہے ہو کیسے کورا جمع ہوا ہے اور آج کا جو تاپمان ہے وہ جیرو ڈگری کے پاس ہے پر ان کا جو رکھ رکھا ہے اس کا ہی آپ نے کھیال رکھنا ہے تب ہی یہ سبھی گائے جو ہے وہ تھنڈ سے بچی رہیں گی تو دوستو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے جرور بتانا گائیڈ کرتے رہا کرو سمیں سمیں پر اور لائک کرنا مت بھولنا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ کا ہمارا رب رکھا ملتے ہیں